بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب لوگ تو آج ہم لوگ الف کچن میں بنائیں گے بہت ہی مزے دار اور بچوں کے فیورٹ KFC سٹائل Arabian Rice یہ بہت ہی زیادہ مزے کے بنتے ہیں اور ان کو بنانا بھی بہت آسان ہے تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ Arabian Rice جو ہیں وہ کس طرح سے بنائے جاتے ہیں تو Arabian Rice بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کے چکن کی کٹنگ کریں گے اور اس کو میرینیٹ کر کے رکھ لیں گے تو یہ میں نے یہاں پہ دو چکن کے جو ہے وہ بون لیس پیس لیے ہیں یہ ان کا ویڈ جو ہے وہ پانچ سو گرام ہے ہم ان کی کریں گے کٹنگ اور کٹنگ کرنے کے لیے ہم نے ان کو پہلے جو ہے وہ لمبا لمبا کٹ لینا ہے ہم نے ان کے دو دو انچ کے جو ہے وہ پیسز کٹ کرنے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے چکن کو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں پیسز میں کٹ کر لیا ہے ابھی ہم اس کو کریں گے میرینیٹ تو سب سے پہلے ہم اس میں شامل کریں گے سفید سرکہ یہ میرے پاس سفید سرکہ ہے یہ ہم دو سے تین کھانے کے چمچ اس میں شامل کریں گے تو اب ہم اس میں شامل کریں گے مسالہ یہ میرا ہومیڈ مسالہ ہے جو کہ ہم پروفیشنل اپنی شاپ پہ بھی استعمال کرتے ہیں اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا آپ وہاں سے اس کی ریسی بھی چیک کر لیجئے گا تو ہم اس مسالے کے چار چمچ بھر کے چکن میں شامل کریں گے اور مسالہ شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے کریں گے مکس تو یہاں پہ ہم نے چکن کو میرینیٹ کر لیا ہے ابھی ہم اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے اور تب تک ہم لوگ چاول بوائل کر لیں گے تو اربین رائس بنانے کے لیے یہاں پہ سب سے پہلے ہم چاول بوائل کریں گے اور چاول بوائل کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے پانی کو بوائل کر لیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے چاول یہ میرے پاس پانچ سو گرام چاول ہیں باسمتی چاول ان کو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے پانی میں بگو دیا تھا یہ ہم پانی میں شامل کریں گے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے ڈیڑھ کھانے کا چمچ نمک اب ہم اس میں شامل کریں گے چھے سے سات عدد لانگ اور اس کے ساتھ ہی اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک عدد یہ دارچنی کا ٹکڑا یہاں پہ اب ہم چاولوں کو کریں گے مکس اور مکس کرنے کے بعد ہم نے ان کو فل بوائل کر لینا ہے اس میں کوئی بھی ہم نے ایک کنی یا دو کنی نہیں رکھنی ہم نے ان کو فل کک کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ چاول ہمارے بوائل ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں ماشرہ کتنے زبردست اور نکھرے نکھرے چاول ہیں اور یہ اچھی طرح سے گل چکے ہیں اب بھی ہم ان کو سٹرین کر لیں گے تو چاول بھی ہمارے بوائل ہو چکے اب ہم یہ جو چکن کے پیسیز یا ہارٹ شاٹ ہیں ان کو فرائی کریں گے اور ان کو فرائی کرنے کیلئے میں نے یہ ایک بڑی کڑاہی میں میدہ لے لیا ہے کسی بھی کھلے برطن میں میدہ لے لی جائے گا اس میں ہم یہ چکن کے پیسس شامل کریں گے اور ان کی بریڈنگ کریں گے تو چکن کے پیسیز شامل کرنے کے بعد آپ نے ان کو اس طرح کر کے ان کی بریڈنگ کرنی ہے ان کو میدے میں اچھی طرح سے کوٹ کرنا ہے یہاں پہ تقریباً 30 سے 35 سیکنڈ کے لیے ان کو میدے میں کرنا ہے کوٹ اب ہم ان کو نکالیں گے ایک پلیٹ میں یہاں پہ اب ہم ان چکن کے پیسیز کو پہلے پانی میں ڈپ کریں گے اور پھر دوبارہ سے میدے میں شامل کرتے جائیں گے تو اب ہم دوبارہ سے ان کی بریڈنگ کریں گے اور ان کو اچھی طرح سے میدے میں دوبارہ 30 سے 35 سیکنڈز کے لیے اچھی طرح سے کوٹ کر لیں گے یہاں پہ ہم نے چکن کے پیسیز کو یا ہارٹ شارٹس کو میدے میں کوٹ کر لیا ہے اب ہم ان کو دوبارہ نکالیں گے پلیٹ میں اور ان کو دوبارہ سے پہلے پانی میں ڈپ کریں گے اور پھر ہم ان کو دوبارہ میدے میں شامل کرتے جائیں گے اور اب ہم ان کو لاسٹ ٹائم میدے میں اچھی طرح سے کوٹ کر لیں گے 30 سے 35 سیکنڈز کے لیے تو یہاں پہ ہم نے ان کو کوٹ کر لیا ہے اب ہم ان کو کریں گے فرائے اور فرائے کرنے کے لیے میں نے ایک پین میں آئل کو گرم کر لیا ہے اب ہم یہ ہارٹ شارٹس یا چکن کے پیسیز اس میں شامل کر کے جائیں گے تو ایک بات یاد رکھئے گا آئل بہت زیادہ گرم یا بہت تھنڈا نہیں ہونا چاہیے میڈیوم ہارٹ جو ہے وہ آئل کو ہونا چاہیے یہاں پہ ہم نے کوٹ کی ہوئے چکن کے پیسیز شامل کر دی ہیں آئل میں اب ہم اس کو کریں گے کور اور کور کر کے ہم نے ان کو آٹھ منٹ کے لیے فرائے کرنا ہے میڈیوم فلیم کے اوپر تو یہاں پہ چکن کے پیسیز کو فرائے ہوتے ہوئے چار منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کی جو ہے وہ سائیڈ چینج کریں گے چمچ کی مدد سے بلکل احتیاط کے ساتھ آپ نے اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے تو اب ہم اس کو دوبارہ سے کریں گے کور اور کور کرنے کے بعد ہم اس کو مزید چار منٹ فرائے کریں گے تاکہ یہ اچھے سے فرائے ہو جائیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے جو چکن کے پیسیز یا ہارٹ شارٹس ہیں یہ فرائے ہو چکے ہیں ابھی ہم ان کو نکالیں گے ایک پلیٹ میں اور جو باقی کی ریسپی ہے کہ چاولوں کو ہم کس طرح سے سیزن کر کے مسالے ڈال کر ہم اس کو فرائے کریں گے اس کی طرف چلتے ہیں تو ریبین رائس کے لیے ہارٹ شارٹ بھی فرائے ہو چکے ہیں اب ہم اس کے لیے چاول پرپیئر کریں گے اور چاولوں کے لیے یہاں پہ سب سے پہلے ہم ایک پین لیں گے اور پین میں شامل کریں گے یہاں پہ دو کھانے کے چمچ مکھن تو جب مکھن ملٹ ہو جائے گا پگل جائے گا تو ہم اس میں شامل کریں گے ابلے ہوئے چاول یہ میں نے ادھے ابلے ہوئے چاول اس میں شامل کیے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے چاول کتنے زبردست بوائل ہوئے ہیں ہر دانہ جو ہے وہ کتنا الگ الگ نکھرا نکھرا ہے تو اب ہم اس میں شامل کریں گے دو چائے کے چمچ چکن پاورڈر تو چکن پاورڈر جو ہے وہ آپ اس میں لازمی شامل کیجئے گا ان کا ریبین رائس میں بہت اچھا جو ہے فلیور آتا ہے تو اب ہم اس میں تین سے چار ڈرافز ییلو فوڈ کلر کے شامل کریں گے اور فوڈ کلر شامل کرنے کے بعد اب ہم ان کو اچھی طرح سے کریں گے مکس تو یہاں پہ چاولوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور یہ چاول بھی ہمارے ریڈی ہیں اب ہم اس کے کریں گے فلیم آف اور ان کو ہم لوگ جو ہے وہ ڈیش آؤٹ کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے میں نے ایک ڈیش میں اور ایک جی میرے پاس باول ہے اس میں میں نے چاول ڈالے ہیں اور چاول ڈالنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر رکھیں گے ہارٹ شاٹ جا چکن کے جو پیسیز ہم نے فرائی کیے تھے وہ ہم ان کے اوپر رکھیں گے اور اب ہم ان کے اوپر ڈالیں گے ٹومیٹو کیچپ تو آپ کے اپنی مرضی ہے آپ نے ٹومیٹو کیچپ کا استعمال کرنا ہے یا چیلی گارلک ساؤس کا تو یہ دیکھیں یہاں پہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزے کہ ہمارے عربین رائس جو ہیں وہ بند کے بالکل ریڈی ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے یہ ریسپی یقین پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ریسپی پسند آتی ہے تو اس کو لائک کومنٹ اور اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا تو اس کے ساتھ ہی علیف کیچن سے ولید رضا کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ